آدھا یہ آکاش مانی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگام آر بی آئی نے لگتار ساتھویں بار ریپوریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے جو ساڑھے چھے فیصد ہے روہ مالی سال کے لیے حقیقی جی ڈی پی شرعہ کے بارے میں ساتھ فیصد رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے انتخابی کمیشن نے گیارہ ریاستوں میں ووٹروں کی تعداد میں اضافے کے لیے بلکل نچلی سطح پر کام کرنے والے افسران کے ساتھ میٹنگ کی سینئر بی جے پی رہنما اور وزیراعظم نریندر موڈی نے راجستان میں چورو کے مقام پر ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا کانگریس نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے لوگ سبہ انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی جائے گی اور آئی پیل کرکٹ میں آج شام ہیدر آباد میں سن رائزرز ہیدر آباد کا مقابلہ چینئے سپر کنگ سے ہوگا بھارتی ریزرو بینک نے لگاتار ساتھ می بار ریپوریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے گورنر شکتیکان داس نے آج صبح دو ماہی مالی پولیسی کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ مالی پولیسی کی کمیٹی ایم پی سی نے ریپوریٹ کو ساڑھے چھے فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں موجودہ جمع رقم کی سہولت اس ڈی ایف کی شرعہ چھے اشاریہ دو پانچ فیصد اور معمولی موجودہ سہولت ایم ایس ایف نیز بینک شرعہ چھے اشاریہ سات پانچ فیصد پر برقرار رہے گی گورنر نے کہا کہ دوہزار چوبیس پچیس کے لیے حقیقی جی ڈی پی شرعہ ترقی کے بارے میں اس کے سات فیصد رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے پہلی سہمائی میں سات اشاریہ ایک فیصد دوسری سہمائی میں چھ اشاریہ نو فیصد تیسری سہمائی میں سات فیصد اور چوتھی سہمائی میں بھی سات فیصد رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے جبکہ سی پی آئی افراتے ذر ساڑھے چار فیصد رہے گی جناب داس نے کہا کہ بھارت کے غیر ملکی ذر مبادلہ میں انتیس مارچ دوہزار چوبیس تک اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جو چھ سو پینتالیس ارب ساٹھ کروڑ ڈالر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ دوہزار چوبیس میں عالمی تجارت میں بہتری آئے گی البتہ یہ اوسط سے کم رہے گی گھریلو محاص پر جناب گورنر نے کہا کہ دہی علاقوں میں مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے غیر منظم شعبے میں بہتری آ رہی ہے اور سرماعے میں اضافہ ہو رہا ہے گیارہ ریاستوں کے مینسپل کمیشنروں اور انزلہ چناؤ افسروں کے ساتھ انتخابی کمیشن کی میٹنگ جاری ہے جہاں پچھلے عام انتخابات میں سب سے کم تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے آلہ چناؤ کمیشنر راجیب گمار کی صدارت میں انتخابی کمیشنروں گیانیش گمار اور سبیر سنگھ سندھو کی ایک میٹنگ نئی دلی میں منقض ہو رہی ہے اس میٹنگ میں آنے والے لوگ سبہ انتخابات میں رائے دہنگان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا میٹنگ کے طوران مخصوص شہری اور دہی علاقوں میں کم تعداد میں لوگوں کے ووٹ ڈالنے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے مخصوص ایکشن پلان تیار کیا جائے گا دلی ممبئی چینئی بنگلورو ہیدراباد احمداباد پونے تھانے ناکپور پٹنا ساہب لکنو اور کانپور کے منسپل کمیشنرز اور بہار اور اتر پردیش کے چنندہ زلہ چنو آفیسرز اس میٹنگ میں شرکت کریں گے آلہ چنو کمیشنر نے متعدد مواقع پر شہری علاقوں میں ووٹنگ کے تہیں لوگوں کی بیداری میں کمی اور دہی علاقوں سے نقل مکانی کے چیلنج کا خاص طور پر ذکری کیا اور اسے کم تعداد میں ووٹنگ کی وجہ قرار دیا دوہزار انیس کے لوگ سوہ انتخابات کے دوران گیارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں بیہار اتر پردیش دلی مہراشتر اترہ کھنڈ تلنگانہ گجرات پنجاب راجستان جمہو کشمیر اور چھار کھنڈ میں سرسٹھ آشاریہ چار سفر فیصد کے قومی عوصد کے مقابلے میں ووٹنگ فیصد کم رہا تھا شہری علاقوں میں کم ووٹنگ فیصد والے پچاس پارلیمانی حلقوں میں سیسرا پارلیمانی حلقے میٹروپولٹن علاقوں یا بڑے شہروں میں واقع تھے جس سے ووٹنگ کے تئی شہروں میں رہائش پذیر لوگوں کی کم بیداری کی نشاندہی ہوتی ہے اس کے علاوہ میٹنگ کے دوران تبادلے خیال کرنے کے لیے کم ووٹنگ فیصد والی نو ریاستوں کے پچاس سے زیادہ دہی پارلیمانی حلقے کی شناک کی گئی ہے اور ان علاقوں میں پولنگ کے عمل میں لوگوں کی شراکتداری بڑھانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی لوگ سبا انتخابات کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں چناؤں محیم میں تیزی آتی جا رہی ہے سینئر بی جے پی رہنما اور وزیراعظم نریندر مودی آتھ چورو میں پارٹی امیدوار دیویندر جھا جھریہ کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا وزیراعظم کی میٹنگ کے پیش نظر انتظامیہ نے وسیح حفاظتی بندوبست کیے تھے وزیراعظم بھجن لال شرمہ مرکزی وزیر ارجن رام میگوال اور اپوزیشن کے سابق رہنما راجندر راٹھور بھی اس میٹنگ میں شرکت کی وزیراعظم کل پش کر بھی جائیں گے جہاں وہ ناغور اور اجمیر لوگ سبا حلقوں کے پارٹی امیدواروں کی حمایت میں ایک چناؤ ریلی سے خطاب کریں گے بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری جیتے اندر گوڑوال نے بتایا کہ پارٹی نے وزیراعظم موڈی کے اس انتخابی جلسے کا وججہ سنگ کلپ صبح کا نام دیا ہے یہ آکاش فانی ہے جمہو کشمیر کو چھوڑ کر لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا کام آج کیا جائے گا جمہو کشمیر میں کاغذات کی جانچ پرتال کا کام کل کیا جائے گا اس طوران دوسرے مرحلے کے لوگ سبا انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل کل شام ختم ہو گیا اس مرحلے کے تحت بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی اٹھاسی لوگ سبا سیٹوں کے ساتھ ساتھ باہری منیپور لوگ سبا حلقے کے باقی حصے پر چناؤ ہوگا باہری منیپور حلقے کے کچھ حصوں کا چناؤ بھی پہلے مرحلے کے تحت ہوگا جن اہم امیدواروں نے کل اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی ان میں اتر پردیش میں مطرہ لوگ سبا سیٹ سے ہیمہ مالنی کرناٹک میں مانڈیا سے ایج ڈی کمار اسوامی اور تری شور سے اداکار سے سیاست دام بنے سوریش گوپی وائناٹ سے کیس ریندرن اور کیرلا میں الپزو سے کیسی وینو گوپال شامل ہیں دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کے جانچ پرتال آج کی جائے گی جبکہ جمہو کشمیر میں یہ کل کی جائے گی آسام میں لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 65 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں اس مرحلے میں پانچ سیٹوں کا آہتہ کیا جائے گا نامزدگیوں کی جانچ پرتال آج کی جائے گی آسام کے ٹرانسپورٹ اور ایکسائز کے وزیر پریمل شکلہ بیدیا پارلیمانی رکن کرپنات ملا اور دلیب سائکیا بی جے پی کے امیدوار ہوں گے تاہم کانگریس نے ناغاؤں سیٹ سے پارلیمانی رکن پردیوت بوردولوی کو دوبارہ نامزد کیا ہے جبکہ بورڈو لینڈ پیپلز فرنٹ نے دوسرے مرحلے میں ایمیل اے درگا داس بورو کو ٹکٹ دیا ہے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اے آئی یو ڈی ایف اور ٹی ایم سی نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں کانگریس نے آنے والے لوگ سبہ انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی ایک اور فرحز جاری کی ہے اس میں گجراس سے تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے کانگریس نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے جس میں اس نے اگلے تین سال میں تئیس کروڑ عوام کو غریبی کے سطح سے اوپر اٹھانے اور ملک میں مزید روزگار پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس نے چار سو دن کی کم سے کم اجرت کی قومی گارنٹی ہر غریب کنبے کو سالان ایک لاکھ روپے مرکزی سرکار کی ملازمتوں میں خواتین کے لیے پچاس فیصد ریزرویشن کم سے کم امداد قیمتوں کے لیے قانونی گارنٹی اور ذات پر مبنی قومی مردم شماری کا وعدہ کیا ہے انتخابی کمیشن نے آج عام آدمی پارٹی کی لیڈر اور دلی کی وزیر آتشی کو ایک نوٹس جاری کیا ہے انہیں یہ نوٹس ان کے اس الزام کے سلسلے میں جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے ان سے رجوع کیا گیا تھا ان سے پیر دوپہر تک جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے نوٹس میں کمیشن نے کہا ہے کہ عوامی پورم سے لیڈروں کے ذریعے کی گئی بات کا ووٹرز عام طور پر یقین کرتے ہیں اور اس تعلق سے ان کا یہ بیان انتخابی مہم کے عمل کو اثر انداز کر سکتا ہے کمیشن نے مزید کہا کہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ لیڈر کا یہ بیان حقائق پر مبنی ہوگا اور جب سچائی کا پتہ لگے گا تو وہ اپنے بیان کو حقائق کی بنیاد پر اس کا دفاع کر سکیں گی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے سبھی عالی تعلیمی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ دماغی صحت سے متعلق ٹول فری ہلپ لائن کی دستیابی کے بارے میں طلبہ میں بیداری پیدا کریں سب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور کالیجوں کے پروفیسرز کو کمیشن نے ایک اطلاع نامہ جاری کیا ہے جس میں وزارت صحت کی جانب سے دماغی صحت سے متعلق ہلپ لائن کی امدہ کارکردگی کو اجاگر کیا گیا ہے اور آئی پیل کرکٹ میں آج حدراباد کے راجیب گاندی انٹرناشنل سٹیڈیم میں سنرائزرز حدراباد کا مقابلہ چین نئی سپرکنگ سے ہوگا یہ میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر آر بی آئی نے لگتار ساتھویں بار ریپوریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے جو ساڑھے چھے فیصد ہے انتخابی کمیشن نے گیارہ ریاستوں میں ووٹروں کی تعداد میں اضافے کے لیے بلکل نچلی سطح پر کام کرنے والے افسران کے ساتھ میٹنگ کی سینئر بی جے پی رہنما اور وزیراعظم نریندر موڈی نے راجستان میں چورو کے مقام پر ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا اور کانگریس نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی جائے گی اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا موسیقی